اسلام علیکم طالبی اللہ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم اپنا سبق نمبر آٹھ بجلی کی دریافت کا جو بقایا حصہ ہے اس کا متعلق کریں گے اس کے بعد بینجمن فرنکلن نے بجلی کی دریافت کے لئے تجربات کیے اور اپنے دور کا ہیرو بن گیا بجلی کی بہت سی حالتیں مثلا بیٹری چارج مذبت اور منفی چارج کنڈینسر کنڈیکٹر حتی کے الیکٹریشن بھی اسی کے نام سے جڑے ہوئے ہیں اگرچہ جیمز وارٹ نے بجلی کی دریافت میں کوئی قابل قدر تجربہ نہیں کیا تاہم اس نے ہمیں بتایا کہ بھاپ کا انجن طاقت کو کئی گناہ زیادہ کر دیتا ہے ہم بجلی کی طاقت کو وارٹ میں ظاہر کرتے ہیں جیمز وارٹ ہی کے عزاز میں یہ نام بجلی کی طاقت کو دیا گیا ہے ویلیم تھامسن نے درجہ حالت کی پیمائش کا وہ آلہ دریافت کیا جو صفر پر مبنی ہے ایک اور قابل قدر نام تھامس سیبک کا ہے اس نے دو تاروں کو ملایا اور اس جوڑ کو گرم کیا جہاں دونوں تاریں مل رہی تھیں اسی طرح اس نے ان میں کرنٹ پیدا کیا اس کرنٹ کو ہم تھرمو الیکٹریسٹی کہتے ہیں جب بجلی اجاد ہو گئی تو مختلف سائنسدانوں نے مختلف تجربے کیے اور وہ یہ تجربے کرتے کرتے بجلی کو ترقی دیتے گئے کسی نے بھاپ کے انجن سے بجلی بنائی تو کسی نے دو تاروں کو رگڑ کے ان کو گرم کر کے کرنٹ پیدا کیا سائنسدانوں نے آہستہ آہستہ مزید مشاہدہ شروع کی اور بجلی کے متعلق ہمارا علم بڑھنے لگا گزشتہ سو سالوں کے دوران میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ تمام اشیاء جنہیں ہم ٹھونس جانتے ہیں دراصل ٹھونس نہیں ہیں انہیں ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جن کی بظاہر اپنی کوئی حیثیت نہیں وہ صرف مصبت اور منفی بجلی کے زخیرے ہیں جس مادے میں یہ زخیرے بہت کسرت سے ہوں اس میں سے بجلی بہ آسانی گزر سکتی ہے تامبہ بجلی کے گزرنے کے لئے بہتر مادہ ہے اس لئے بجلی کے تمام تار تامبے کے بنے ہوتے ہیں اس کے برعکس ربر، لکڑی اور چینی مٹی جیسے مادے بجلی گزارنے کے لئے اتنے ناموضوع ہیں کہ ان کا استعمال بجلی روکنے کے حالات کے طور پر ہوتا ہے ربر کے تلوے والے جوتے پہن کر بجلی کے تار پر کھڑے ہو جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس طرح بعض مادے، مثلا کاربن، بجلی گزارنے کے لئے اتنے کمزور ہیں کہ بجلی کی روہ جب ان میں سے گزرتی ہے تو وہ بہت مضائمت کرتے ہیں اور گرمی سے بڑک اٹھتے ہیں بجلی کا روشنی والا کمکمہ اسی حصول پر بنایا گیا ہے جیسے جیسے بجلی نے ترقی کی اس سے بجلی گزارنے کے لئے جن تاروں کا استعمال کیا جانے لگا اس کے بارے میں ہمیں پتا چلا کہ وہ تامبے کے جو تار ہوتے وہ بہترین ہوتے ہیں اسی طرح سے ربر، لکڑی اور چینی جیسے جو مادے ہوتے ہیں یہ بجلی کے لئے اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں جب اب بجلی کی دریافت ہوئی بجلی نے ترقی کیا تو آج بجلی جب ہم تک پہنچی ہے تو ہم بجلی کے بارے میں اتنی معلومات رکھ سکتے ہیں اتنی معلومات آج ہے ہمارے پاس کہ ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں بجلی کے لئے نقصان دے ہیں اور کون سی چیزیں بجلی کے لئے فائدہ مند ہیں بجلی کی رو دو طریقوں سے پیدا کی جاتی ہے رگڑ سے اور کیمیائی عمل سے اگر شیشے کی ایک سلاق کو ریشم کی کپڑے پر رگڑ کر کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے قریب لے جائیں تو ٹکڑے اس سلاق سے چمر جاتے ہیں اسی طرح گھاس کے تنکے بھی چمر جاتے ہیں اور پھر گر پڑتے ہیں اس رگڑ سے شیشے کی سلاق میں بجلی کی ہلکی سیروں پیدا ہو جاتی ہے بجلی گھروں میں جنرنیٹروں کے ذریعے سے وسیع پیمانے پر بجلی پیدا کی جاتی ہے بعض مقامات پر اس سلسلے میں پانی کے تیز بہاو سے فائدہ اٹھایا گیا ہے یہ پانی بجلی پیدا کرنے والی مشین جنرنیٹر کو چلاتا ہے جیسے جیسے بجلی نے ترقی کی تو اسی طرح سے بجلی پیدا کرنے کے طریقے بھی تبدیل ہونے لگے کسی نے گھاس کے ذریعے سے بجلی پیدا کری تو کس نے شیشے کے ذریعے سے بجلی پیدا کری لیکن جو آج کر بجلی پیدا کی جاتی ہے اس کے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے پانی ہے ہمارے ملک میں اس لئے ڈیم بنانے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ ہمارے ملک میں جو اس وقت بجلی کی کمی ہے وہ اس کو ختم کیا جا سکے برسات کے موسم میں جب آسمان پر بادل چھائے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی روشنی سی کونتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ بھی بجلی کی ایک قسم ہے بادلوں میں مذبت اور منفی دونوں قسم کی بجلیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو تیزی سے اپنی طرف کھینچتی ہیں چونکہ کشش کا یہ عمل نہایت تیزی سے ہوتا ہے اس لئے بادلوں کے درمیان کی ہوا کو رگڑ لگتی ہے اور وہ دبتی ہے رگڑ سے اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور حرارت کی تیزی سے چمک پیدا ہوتی ہے جسے ہم بجلی کا کون نہ کہتے ہیں جب ہوا دبتی ہے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے جسے ہم بادل کا گرج نہ کہتے ہیں یہ چمک اور گرج ایک ہی وقت میں پیدا ہوتی ہے مگر چونکہ آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے کم ہے اس لئے ہمیں گرج چمک سے کچھ دیر بعد سنائی دیتی ہے جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو آسمان پر بجلی کس طرح سے چمکتی ہے کس طرح سے وہ زمین پر گتی ہے کس طرح سے زمین سے اڑتی ہے کس طرح سے وہ ہوا کو لگتی ہے کس طرح سے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے اور سنائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک وہ بجلی ہے جو ہم زمین پر استعمال کرتے ہیں اور ایک وہ بجلی ہے جو آسمانی بجلی کہلاتی ہے آسمانی بجلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بجلی ہے اور ایک وہ بجلی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بجلی کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے اگر بجلی نہ ہو تو ہماری زندگی رک جاتی ہے ہمیں بجلی اپنے ضرورت کے مطابق استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں بجلی کی کمی نہ ہو آپ اس سبب کو پڑھئے اور سنیے اور یہ جو سوالات آپ کو دیئے گئے ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ آپ ایک صادق آغاز پہ لکھی ہے اور اسکول میں جمع کریں شکریہ